اپنے کے بات کریں اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دی اب ہم بستری نہیں کریں گا یہ حلال عمل کب نہیں کریں گا حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا اب حائزہ عورت سے جمع کرنا حرام ہے حائزہ عورت یہ بہت سے لوگ پتا نہیں ہوتا ہے اور لوگ حائزہ عورتوں سے جمع کر لیتے ہیں ہم بستری یہ بہت سنگین جرمیان ترکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعلق سے بہرحال خوران نے خود کہا اور فرمایا سورہ بخرا سورہ نمبر دو اس کی آیت نمبر دو سو باویس میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمَحْيِسِ یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیث کے تعلق سے قُلْ وَأَذَن فَأَتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحْيِسِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَا اللہ رب رضا فرما تر کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے حیث کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ ان کے خریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے ٹھیک ہے تو حیث کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے وہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں ایسا حائزہ عورت ہے حیث ختم ہوا غسل کر لیں پھر ہم بستر زیادہ بینیفیشل زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح حائزہ عورت سے اگر کوئی جیما کر لے تو یہ حرام ہے اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائزہ سے ہم بستری کرے دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتنا سخت جرم ہے دوسرا جو ہے اس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا ایک دینار ہے دینار اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور ایک دینار چار گرام کا اور نصف دینار دو گرام سونا ہوتا ہے تو یہ صدقہ دینا پڑھیں گا ٹو گرام سب گولڈ اور فور گرام سب گولڈ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے ایک غلط میں ہی جا ہوتی وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں وہ ضروری ہے کہ ایک ترمیزی کے روایت لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہیس کی حالت میں کوشش اگر اپنے بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہیں یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ ہیس کی حالت میں بھی حمل ٹھیر سکتا ہے بہت نامکین جیسے لیکن ہو سکتا ہے ایسے ابنورمالیٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھیر جائے نامکین جیسی چیز نہیں مثلا ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے جو روایت ہے کہ ہجڑا ہے بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعان اس کے خریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جو ہے نسائی کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں روایت نخل کرتے ہیں کہ جو ہیس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جیمہ کرنے کی تعلق سوال کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ عنہ فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا ایک دینار ہے اور ایک دینار سونے چھار گرام کا سکہ ہوتا تھا ٹھیک اسی طرح اب حائزہ حورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے یہاں تک فائدہ اٹھا جا سکتا ہے تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں جیمہ کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں دوسری روایت جو بخاری کے آپ نے فرما رہا کہا رسول اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہواری کے عیام میں حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنا ایزار سختی سے بان لے شرمگاہ کو اچھے سے کپڑے سے چھپا لے باندھ لے اور پھر اس کا خوابین اس کے لیے لیٹے اور کبھی کہتے کہ مباشر جمع کے علاوہ سب کچھ کرے مطلب خوابین اپنے بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندھے اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے بوسو کنار کر سکتا ہے ساتھ لیٹ سکتا ہے چھو سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سی وائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو وہ دوری سے مراد دیئے سیکشوال دوری یاد رکھی جنس خائم مت مطلب ہم بستری مت خائم کر وہ دوری ہے نہ کی کیونکہ آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جیما کر سکتا ہے تو عورت جب پاک ہو جائے مطلب اس کا حیث کا خون رک جائے اس کے بعد وہ غسل کر لے تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری جو ہے بہرحال کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے